نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں اے ابو فلان میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میری یہ حالت بیماری اور تکلیف کے باعث ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھلا دوں جن کے پڑھنے سے تمہاری تکلیف اور بیماری دور ہو جائے وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ جنگِ بدر اور جنگِ اہد میں جو شرکت کی ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بیماری سے شفایاب ہونے پر نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سن کر بہت زیادہ مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا کہ کیا اہلِ بدر اور اہلِ اہد کو وہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو کسی کنات پسند، فقیر اور محتاج کو حاصل ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بھی محتاج ہوں مجھے بھی یہ درجہ حاصل کرنے کا گھر سکھلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ یہ کہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میری حالت پہلے سے بہت اچھی ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کلمات سکھائے تھے میں انہیں پابندی سے پڑھتا رہا ہوں چنانچہ میری حالت اچھی ہو گئی مجموع الزوائد